السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لے رہے ہیں لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی غمگین اور افسوسناک خبر ہم تمام کے لیے حضرت حاجی عبدالوحب صاحب جو ہمارے اکابرین میں سے تھے جو ہمارے بدرگوں میں سے تھے امت مسلمہ پر بہت بڑا ان کا احسان ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے لائن سے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی آج فجر کی نماز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے آپ تمام لوگوں سے میں خصوصی درخواست کرتا ہوں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں ان کے دراجات کو بلند فرمائیں اسی طریقے سے ایک اور غمگین خبر انکلیشور دارالعلوم مرکز اسلامی محتمیم صاحب کے فرزند مولوی اسماعیل صاحب اور ایک اور مولوی صاحب ان کے ساتھ میں تھے مولوی آصف صاحب کار ایکسیڈنٹ میں جوان سال علامہ کا انتقال ہو گیا اب تمام لوگوں سے میری درخواست ہے ان علامہ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما کر دراجات کو بلند فرمائیں اور خصوصا ان کے اہل و عیال کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب حضرت محتمیم صاحب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں اسی طریقے سے ان کی والدہ محترمہ کو ان کے خاندان والوں کو ان کے سسور علی جو رشتہ دار ہیں ان کو برادری والوں کو اہل و عیال کو کیونکہ جوان جن کے بارے میں خیال بھی نہیں تھا کہ اس طریقے کا حدیثہ ہوں گا اور اچانک سے خبر ملی تو ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا غم کا پہاڑ ان کے اہل و عیال کے اوپر توٹا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کو ہی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی دونوں جہان میں ان کا بدل ان کے اہل و عیال کو عطا فرمائیں اب میرے محترم دوستو میں آج آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کے سلسلے کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلا سوال ہے محمد انیس بلگی صاحب ممبئی مہراشترا انہوں نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے کیا سیلون جینٹس پارلر جی سے کہا جاتا ہے آج کل جو سیلون ہوتے ہیں جینٹس پارلر جہاں پہ لوگ جا کر فیشل کرتے ہیں فیس مساج کرتے ہیں ہیر ڈائنگ کرتے ہیں تو ایسے بزنیس کی کمائی شرعاً حلال ہے یا نہیں ہے ہمارے محمد انیس بلگی صاحب آپ کے سوال کا جواب مجھے ملا ہے فتاوہ دار العلوم میں لکھا ہے اگر نائی وہ شرعی حدود میں رہ کر بالوں کو کٹ کر رہا ہے جیسے نورملی کٹ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کے لئے جائز ہے پھر چہرہ بنانا اس کے لئے جائز کٹنگ کرنا اس کے لئے جائز پورا حلق بنانا اس کے لئے جائز ہے it's unlawful to cut and show the hair of beard آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے لئے یہ ناجائز اور حرام ہوگا کہ وہ غیر شرعی جیسے مثال کے طور پر آج کل جو fashionable cuttings اور جس طریقے سے بالوں کو کلر کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے آج کل سائٹ کا پورا ٹکلا اور بیچ میں بالوں کا ایک جھنڈ چھوڑا جا رہا ہے تو یہ اس باربر کے لئے اور اس نائی کے لئے حلال اور جائز نہیں ہوں گا اسی طریقے سے شیوینگ کرنا یعنی چہرے سے داڑی کو پوری طرح سے کھروچ دینا اس کو پوری طرح سے نکال دینا تو شیو کرنا اور انلافل غیر شرعی بالوں کا کٹ کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہوں گا باقی normally جو ان کا کام ہوتا ہے اگر وہ شرعی حدود میں ہے تو بالکل ان کے لئے یہ کاروبار حلال ہے جائز ہے اگلا سوال یہ سوال بومبے ماہیم سے رویل شوز حارون بھائی جودہ تر ان کی طرف سے آیا ہے انہوں نے کہا ہے مولانا کتے کی زبان اگر کپڑے پر لگ جاوے تو اس حالت میں کپڑے چینج کرنا ہوگا یا پھر پورا غسل کرنے کی ضرورت ہے بھائی ہمارے محمد حارون صاحب آپ کا جواب مجھے ملا ہے بہشتی زیور کے اندر بہشتی زیور میں کتاب التحارہ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جھوٹے کا بیان اس کے تحت میں لکھا ہوا ہے کتے کا جھوٹا نجیس ہے اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا چاہے مٹی کا برطن ہو یا تانبے وغیرہ کا دھونے سے سب پاک ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سات مرتبہ دھوئے اور ایک مرتبہ مٹی لگا کر مانج بھی لے تاکہ خوب صاف ہو جائے یہ جواب تو بہشتی زیور کے اندر ہے اب اسی مسئلے کا دوسرا جواب وہ مجھے ملا ہے فتاوہ دار العلوم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چالیس اس میں بھی اسی حوالے سے بہشتی زیور کے حوالے سے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ کتے کے بارے میں یہ قول صحیح ہے کہ وہ نجیس العین یعنی خنزیر کی طرح سے نہیں ہے اس لئے سوائے اس کے لعاب دہن کے باقی جو اس کی باڈی ہے مثال کے طور پہ وہ اگر باڈی اس کی آپ کے کپڑوں کو رگڑ دی جاتی ہے تو کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہوں گے اگر لعاب دہن آپ کے کپڑے پہ لگ گیا ہے تو اس کو آپ تین مرتبہ دھولیجئے سات مرتبہ اگر آپ دھوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے اندر آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا سوال یہ سوال محمد فیصل صدیقی صاحب لکھنو اتر پردیش فیصل صدیقی صاحب نے پوچھا ہے کیا ڈیٹول وارٹر کو نہانے کے پانی میں ملا کر نہا سکتے ہیں جیسا کہ ڈیٹول کی بوتل میں صاف صاف لکھا رہتا ہے کہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے بھئی ہمارے فیصل صدیقی صاحب آپ کا جواب بھی مجھے ملا ہے فتاوہ دارو العلوم میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مینی الکوہل آر میڈ آف حلال انگریڈیانٹس ایز ویل سو وی کے نوٹ تم دیم ایز حرام انٹیل ایٹس نوٹ نون آباؤوڈ دا سیڈ ٹھنگس یعنی بہت سارے جو یوز میں آنے والے الکوہل ہوتے ہیں وہ حلال انگریڈیانٹس سے بنایا جاتے ہیں کیونکہ الکوہل صرف انگور سے نہیں بنایا جاتا الکوہل صرف ان چیزوں سے نہیں بنایا جاتا جو شراب بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے نورملی بھی جو الکوہل میڈیسن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے تو وہ گنے سے بھی بنایا جاتا ہے اور دوسری چیزوں سے بھی بنایا جاتا ہے تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارا الکوہل جو بنتا ہے وہ حلال انگریڈینٹ سے ہی بنتا ہے جو شراب کے لئے استعمال میں نہیں جاتی تو ایسی چیزوں کو دواؤں کے لئے سابونوں کے لئے اور اس طرح کے لکوٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے اس وقت تک حرام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس 101% پروف نہ ہو کہ یہ الکوہل وہی ہے شراب بنایا جانے والا تب آپ کے لئے وہ ناجائز ہوں گا لیکن چونکہ اموم ایسا یوز میں آنے والا الکوہل اس ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے تو آپ بلا جھجک ڈیٹول یا ادر جو ہینڈ واش اور سوپس ہوتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اگلا سوال یہ سوال وادی سے محمد ادریس لون صاحب انہوں نے کہا مولانا میرے والی صاحب مجھے توپی نہیں پہننے دیتے ہیں اسی طریقے سے جماعت میں جانے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تم سٹوڈنٹ ہو پڑھائی مکمل کرو اس کے بعد تم جماعت میں جا سکتے ہو تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے بھائی محمد ادریس لون صاحب آپ کو اپنے والی صاحب کی فرما برداری کرنی چاہیے جو والی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جماعت میں جانا چاہیے تو ان کا کہنا بالکل صحیح ہے اور یہی بات ہمارے بڑے اور ہمارے اکابر بھی کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو پڑھائی کے زمانے میں چھیڑو مت اور جب ان کی چھٹیاں ہو جاوے تو ان کو آزاد چھوڑو مت اس زمانے میں ان کو پکڑو اور دیوالی کی چھٹیاں ہیں تو آشرے کی جماعت میں نکالو گرمیوں کی بڑی لمبی چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں کے زمانے میں اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے باقی اسٹڈی پیریٹ کے اندر پوری ایک سوئی کے ساتھ اپنے تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے یہی ہمارے کام کا اصول ہے یہی ترتیب ہے ورنہ ہوتا ایسا ہے بہت چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر کے ینگ بچے ہیں بہت بھائی تم لوگ درمیانہ سال میں جماعت میں نکلے ہو تم لوگ پڑھتے نہیں اسکول کے اندر ایک سے پوچھا اس نے کہا میں آٹھ میں ہوں دوسرے سے پوچھا میں دس میں ہوں تیسرے سے پوچھا میں گیارہ میں میں ہوں وہ سارے سٹوڈنٹس تھے تو میں نے امیر صاحب سے کہا یہ بچے جو ہے ان کو پکن دینا تھا تھوڑا سا سب کچھے توڑ توڑ گئے لے کے آگئے میں بولا تم نے جماعت پوری مکمل ہو گئی تھی لیکن اس میں ساتھی کم پڑ گئے تو پھر بچوں کی تشکیل کی میں نے کہا یہ ناجائز ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو اپنے آکابرین کو خط لکھو اور پوچھو ان کو کہ اس طریقے سے پڑھتے ہوئے سٹوڈنٹس کو اللہ کے راستے میں نکالنا صحیح ہے یا غلط ہے تو بھائی محمد ادریس لون صاحب آپ کے والی صاحب کی بات برحق ہے صحیح ہے تعلیم کے زمانے میں 101% آپ کا концant ریٹ آپ کی تعلیم پہ آپ کے ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے اور چھٹیوں کی زمانے میں اپنے اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے اگلا سوال یہ سوال حافظ محمد اویس یہ دیوبند کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا مولانا ایک مسئلہ ہمارے ایک رشتہ دار سات دن کی نمازیں ان کی قضا ہو گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا بیماری کی وجہ سے ان نمازوں کو ادا نہیں کر سکے تو اب اس کا فدیہ ہم کس طریقے سے آدھا کریں گے بھائی ہمارے محمد حافظ محمد اویس صاحب بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ تیوبند شہر سے آپ نے ربط کیا ہے اور اس بات سے زیادہ خوشی ہوئی کہ پورے عالم کا جو علمی مرکز ہے وہاں پر بھی الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے چاہنے والے اور ہمارا سبق سننے والے موجود ہے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ کی محبت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں اب میں آپ کو جواب بھی جو دے رہا ہوں آپ کے دیوبند شریف سے ہی چھپی ہوئی ایک کتاب ہے مسائل نماز جو مفتی رفت قاسمی صاحب دار علم دیوبند کے استاد محترم ہیں انہی کی کتاب میں سے میں دیکھ کر آپ کو اس کا جواب بتا رہا ہوں لکھا ہے کہ زندگی میں تو نماز کا فدیہ عدا نہیں کیا جا سکتا بلکہ قضاء نماز وں طرح پونے دو سیر غلہ ہے فدیہ عدا کرنے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے اس دن غلے کی جو قیمت ہوں گی اس کے حساب سے فدیہ عدا کیا جائے اور چونکہ وطر ایک مستقل نماز ہے اس لیے اس دن دن رات کی چھے نماز ہوتی ہے اور ایک دن کی نماز قضا ہونے پر چھے صدق لازم ہیں میت نے اگر اس سے وسیعت کی ہو یعنی میت نے اگر خود وسیعت کی ہو تب تو تہائی مال سے فدیہ عدا کرنا واجب ہے یعنی میت کا جو طریقہ ہے جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے جو ایک تہائی ہوگا وسیعت کے لئے الگ سے نکالا جائے گا اسی میں سے یہ فدیہ عدا کیا جائے گا اور اگر اس نے وسیعت نہ کی ہو تو وارثوں کے ذمہ واجب نہیں البتہ تمام وارث عاقل بالغ ہو اور اپنی خوشی سے فدیہ عدا کر دے تو توقع ہے میت کا بوجھ اتر جائے گا مفتی رفت قاسمی صاحب نے بھی یہ جواب لکھا ہے آپ کے مسائل صفحہ نمبر تین سو انساٹ جلد نمبر تین کے حوالے سے اگلا سوال یہ سوال حافظ شبیر بھیڑا ویراول گجرات حافظ شبیر صاحب نے پوچھا ہے مولانا میرے ایک دوست جو کالیج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں جو فاؤنڈیشن جو ٹرسٹ لوگوں سے ڈونیشن جمع کرتا ہے جس میں بعض اوقات زکاة بھی ہوتا ہے صدقہ بھی ہوتا ہے فطرح بھی ہوتا ہے تو وہ جو فاؤنڈیشن ہیں وہ میرے دوست کو اس میں سے 30% کمیشن دیتا ہے تو وہ جو سیلیری بنتی ہے وہ 30% کمیشن سے ہی بنتی ہے تو شرعن میرے دوست کے لیے کمیشن سے اپنی سیلیری لینا جائز ہے یا نہیں ہے بھئی ہمارے حافظ شبیر صاحب دیکھو آپ کے سوال کا جواب بھی مجھے دارولوم دیوبند کی دارول افتہ کی ویب سائٹ سے ہی ملا اس میں انہوں نے لکھا ہے to collect donation on commission is اجار فاسد which is unlawful مطلب یہ ہے کہ commission basis پہ چندہ جمع کرنا یہ اجار فاسد ہے جو ناجائز ہے تو کسی کو اگر آپ اپنے یہاں پہ مزدور رکھ رہے ہو people should be employed on salary for collection donation آگے لکھا ہوا ہے کہ جس کو بھی مزدور رکھا جا رہا ہے چندہ جمع کرنے کے لیے تو رکھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے وہ ان کو salary basis کے اوپر رکھے تنخواہ کے اوپر رکھے commission basis پہ نہیں رکھ سکتے وہ commission basis پہ رکھنا بھی ناجائز ہے اور لینے والے کے لیے commission لینا بھی ناجائز ہے دارال علوم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا جواب نمبر 5614 ہے جو 26 جون 2008 کو پبلش کیا ہوا ہے اگلا سوال یہ سوال جوگے شوری ممبئی سے محمد عابد صاحب انہوں نے پوچھا مولانا میرا سوال یہ ہے کہ بجاج finance آج کل بہت ساری چیزوں میں zero interest rate پر چیزیں فروخت کر رہا ہے بیچ رہا ہے تو ایسی صورت میں موبائل فریج واشنگ مشین یا ایسی وغیرہ ہم zero finance پہ خریش سکتے ہیں یا نہیں خریش سکتے ہیں بھائی محمد عابد صاحب آپ کے سوال کا جواب بھی مجھے دار العلم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر ہی ملا بہترین انداز میں انہوں نے سیم سوال اس کا ریپلائی دیا ہے it's lawful to buy goods on EMI provided the whole price and EMI are fixed at the time of purchase and the time of paying the EMI is also fixed also there is no condition of price hike in case the buyer is unable to pay an installment in time مطلب یہ ہے آپ کے لئے بالکل جائز ہے آپ EMI کے اوپر جو سامان خرید نا ہے وہ خرید سکتے ہے اگر آپ کو zero interest rate کے اوپر دے رہے ہیں اس کی کچھ شرائط لکھی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ خرید رہے ہو اسی وقت میں وہ EMI جو ہے وہ fix کی ہوئی ہو کہ آپ کو ہر مہینے اتنا ہی بھرنا ہے اس کے اوپر ایک روپیہ بھی آپ کو زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ یہ condition رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے installment نہیں دیا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ بھرنا پڑے گا تو اس صورت میں آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا باقی اگر شروع سے ہی ایک ایمائی فکس ہے آپ برابر بھر رہے ہو وہ پورے بھرنے کے بعد آپ کا معاملہ فنیش اور ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں آپ کے لئے زیرو انٹریسٹ ریٹ پر خریدنا جائز ہے اگلا سوال یہ سوال ایک صاحب نے فون کر کے انہوں نے مجھ سے کہا مولانا میں آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے علامہ بہت سارے حفاظ وہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں واتس اپ کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ بیانات کے ویڈیو بنا کر اور دوسری طرح کے ویڈیو بنا کر اس کو یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے پیسہ نے فلانے صاحب کے بیان میں سنا ہے انہوں نے اس کو حرام کہا ہے انہوں نے اس کو ناجائز کہا ہے فلانے نے اس کو ایسا کہا ہے وہ بہت زیادہ شدت پسندی کے ساتھ میں بات کر رہے تھے میں نے ان سے کہا تھا انشاءاللہ آپ کا جو جواب ہے وہ اتوار کے دن آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کے اندر ہم لے لیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز آپ نے جو کہی کہ بہت سارے علامہ بہت سارے حفاظ کو آپ نے دیکھا تو پہلی چیز تو آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف علامہ اور حفاظ کو ہی محدود کیوں کیا کیوں آج کے زمانے کے ڈاکٹرز وہ واتس اپ کا اور موبائل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں آج کے زمانے کے انجینئرز آج کے زمانے کے ٹیچرز آج کے زمانے کے عام لوگ آج کے زمانے کے اسٹوڈنٹس جب سب لوگ واتس اپ استعمال کر رہے ہیں سب لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے صرف علامہ اور حفاظ کو کیوں محدود کیا رہی بات علامہ اور حفاظ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اسی واتس اپ اور اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے الحمد للہ امت مسلمہ کی رہبری کے اندر لگے ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے میں روزانہ دیکھتا ہوں بچارے کئی علامہ ایسے ہے جو اسلاحی اسباق بھیجتے ہیں جو امت مسلمہ کی مسائل کے اعتبار سے رہبری کرتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اچھی بات لکھ کر بھیجتے ہیں یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ایٹی ٹیکنالوجیز کے لائن سے آپ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں یا ان میچورڈ ہیں ابھی آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ نے منیٹائز کیا ہے نہیں بھی کیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے ان علامہ نے اپنے چینل کو منیٹائز کیا یا نہیں کیا ہوا ہے اگر نہیں بھی کیا ہے تب بھی یوٹیوب کی پالیس ایسی ہوتی ہے وہ خود آپ کے چینل پر ایٹس دکھاتے ہیں اور وہ پیسہ کماتے ہیں منیٹائز ایشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حصہ دیں گے اور اگر آپ نے اس کو بن بھی کیا ہوا ہے تو وہ چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس میں جب اس بات کی کوئی گیرنٹی ہی نہیں ہے کہ جن کا چینل یا جن کا بیان آپ سن رہے ہیں وہ منیٹائز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے آپ کا ان کو بلیم کرنا اور اس طریقے کا بہتان لگانا سراحت حرام ہے ناجائز ہے اور تیسری آپ کی چیز میں نے ان کے بیان میں سنا تو اسلام کے اندر یہ بیانات کی بنیاد پر کسی بات کے حلت اور حرمت کا فتوہ نہیں دیا جاتا ہے یہاں پر جو شرعی مسائل تے ہوتے ہیں وہ قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل کے اوپر یہاں پہ دلیل چاہیے قرآن کی آیت اور حدیث پاک شاید آپ نے میرا وہ سبق سنے نہیں میں نے دو چار دن پہلے علامہ اور مفتی وہ اپنے دل سے فتوہ دیتے ہے یا ایک فتوہ دینے کے لیے کتنے کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے کیسے حوالے تلاش کرنا پڑتے ہے شاید آپ نے سنے نہیں وہ اگر نہیں سنے ہوں گے ایک بار سنو تو آپ کے دماغ کی جو بند رگے ہے مجھے لگتا وہ کھل جائیں گی تو پتا چلیں گا کہ اسلام کے اندر جذبات پر اسلام کہتا ہے تو اس کے اوپر شریعت کے مسئلے تے ہوں گے یا قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے سے تو اس کے لیے جناب آپ سے میری درخواست ہے ایسے بے سرو پیر کے بہتان علامہ پر حفاظ پر اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں پر مت لگاؤ اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے آج کے زمانے میں ہم ابھی تک خالی جائز اور ناجائز کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے جو دشمن ہیں باطل جو طاقت ہیں انہوں نے انفورمیشن ٹیکنال کا استعمال کر کے پوری امت مسلمہ کے نو جوانوں کو گمراہ کر دیا ہوا ہے یہ لڑکیاں جو باغی بن رہی ہے یہ نوجوان جو بغاوت کر رہے ہیں ان کا دماغ کس نے خراب کیا یہ یوٹیوب یہ سوشل میڈیا یہ آئیٹی ٹیکنالوجیز کے اندر کی غلط انفورمیشن اس کی وجہ سے بھیجے خراب ہو گئے ان کے اور ہم ابھی وہیں لڑتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس کے بیان میں یہ سنے اور اس کے بیان میں وہ سنے تو اس کے لئے باطل کا مقابلہ کرنا ہے تو انہی کے میدان میں اتر کر تم کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہم لوگ یہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک اسی لئے پچھڑے اور پیچھے ہے تو میں تو تمام علامہ سے یہ درخواست کروں گا وہ ہر لائن میں آ کر دین کی آج محنت کرے اور باطل کا مقابلہ کرے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور بھائی جن لوگوں کو سوالات پوچھنے ہیں وہ صرف اور صرف ہم کو ایمیل کرے آئی ایم ایف پونے انڈیا ایڈ داریڈ جیمیل ڈاٹ کوم یہ ہمارا پتہ ہے ایمیل آئی ڈی ہے اس کے اوپر پوچھیں گے زیادہ بہتر رہے گا واتس اپ پہ سوال بھیجیں گے آپ ٹیلی گرام پہ سوال بھیجیں گے تو ہوتا اکثر ایسا ہے کہ واتس اپ کو کلیر کیا جاتا ہے اور پورا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ